اب ایک اور سوال اسی زمن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالی استطاعت رکھنے والے لوگ دکھاوے والا پہلو تو ہم نے ڈسکس کر دیا لیکن جناب ایک اور پہلو بھی تو ہے کہ بیگمان نے کہہ دیئے بڑی مشقت ہوگی اتنا سارا گوش سمیٹنا پڑے گا تو آپ ایسا کریں کہ ایک نارمل جانور لے آئیں اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم تو حصہ ہی ڈال دیتے ہیں وہ حصے ڈالنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے آزمائش میں نہ پڑنا پڑے آزمائش کیوں وہ سمجھتی ہیں اس کو کہ وہ اتنا بڑا جانور ہوگا تو اس کا گوش بھی بہت سارا ہوگا اس کو سمیٹنا ان کے لیے باعثے مشقت ہوگا تو آپ کیا شرح حکم ہوگا جی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو اس سے پتا چلتا ہے جو انبیاء اکرام ہیں ان کی سنت ہے ان کا طریقہ ہے قربانی کرنا اور اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ اپنے جو جانوروں کے پسندیدہ ہوتے تھے اس کو ہی وہ اللہ کی رامے قربان کر رہے ہیں اور پھر اس میں جتنی بھی کہہ لیں کہ تمام تر جو پروسس ہے اس کو بھی انہوں نے فیس کیا ہے تو یہ امبیاء اکرام صحابہ اکرام اکابرین کا طریقہ ہے اب یہ جو آپ نے سوال کیا اس سے بزائر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے ان تمام چیزوں کو فیس کرنے میں تو اس کے لیے حکم اشارہ یہی ہوگا کہ وہ ان تمام چیزوں کا سامنا کرے اور اس کے ساتھ جو اس کو مسئیبتیں مشکتیں یہ پیش آتی ہیں تو ان کو وہ اپنے اس کو آنے دے اس میں علی کر آئے اپنے یعنی اس کو فیس ہی کرے اب اگر مشکتیں ہو رہی ہیں تو یہ اس کیلئے کوئی اس طرح یعنی ثواب میں کمی کا باعث بھی بن سکتی ہے کیونکہ جو عمل جتنا زیادہ مشکل ہوتا اس پر ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رشاہت فرماتے ہیں مشکلات پر ڈٹ کے ساتھ رہا کریں یعنی ہرگز بھلائی کو نہ پاس سکو گے یہاں تک یہ جو پسندیدہ چیز ہے اللہ کی رہم نے خرچ نہ کرو تو اس لیے یہ بھی بہتر ہوگا جو جانوریں کچھ دن پہلے قربانی سے لے آئیں اور پھر اس کی خدمت کریں جب خدمت کریں گے تو اس سے ایک لگا ہو جائے گا محبت اور انسیت پیدا ہوگی اور پھر جب اسے اللہ کی رامے قربان کریں گے تو جو قربانی کا مزہ ہے جو قربانی کی اصل لوگ ہے وہ اس سے حاصل ہوگی تو لہٰذا افضل ترین صورت تو یہی ہے جانور کی سمیٹنے سے بھی نہ گھبرائیں کر سکتا ہے تو وہ قربانی کے جانور کی خوب خدمت کریں اور اس کے جو تمام مراحل ہیں ان کو بھی وہ باخوش اسلوبی اس کو تیہ کریں لیکن اگر جہاں یہ سہولت میسر نہیں ہے جیسے کہ باہر کے ممالک ہیں وہاں اس طرح قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ اجتماعی قربانی میں حصہ لے لیں لیکن اگر کوئی پھر بھی اجتماعی قربانی میں حصہ لے لیتا ہے تو یہ بھی کوئی کہہ رہے کہ ناپسندیدہ صورت نہیں ہے حصے سے بھی قربانی کا جو حضور ہے وہ ادا ہو جائے گا سواب بھی ملے گا اور یہ جائز بھی ہے